فقیر ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ جو دوسرے مذہب میں نظریہ ہے نا کہ بھئی اللہ فقیر جو ہے وہ بڑے متقی لوگ ہوتے ہیں اور اللہ تعالی قریب ہونا ہے تو آپ کو فقیر بن جانا ہے جیسے بودیزم میں ہوتا ہے نا بھئی بھکشو بن گیا ہے اب وہ خود کمائے گا نہیں کوئی کاروبار نہیں کر سکتا وہ لوگوں سے مانگ کر کے ہی کھائے گا یا جیسے کرسچنز میں ہوتا ہے بھئی پادری بننا ہے تو وہ سارے اپنے کاروبار زندگی کے سب چھوڑ کا چھاڑ کر کے وہ جہے کلیسہ میں چلا جائے گا یا جیسے ہندو مذہب میں کہ بھئی وہ جوگی بن جائے گا سنیات لے لے گا وہ پہاڑوں پہ چلا گیا جنگلوں میں چلا گیا اور وہیں بس وہ پوجہ پاٹ میں لگا ہوا ہے تب ہی وہ بتقی بن سکتا ہے تب ہی وہ ولایت اور اللہ کی قربت کے میار کو پہنچ سکتا ہے ہمارا دین علم دلہم کوئی نہیں سمجھاتا مسلمانوں میں جو ایک طبقہ فقیری کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے اور فقیری کو جو بہت گلوریفائی کرتا ہے وہ اصل میں یہ نظریات فقیری کو گلوریفائی کرنے کے یہ دوسرے مذہب سے تصوف کے واسطے سے اسلام میں آگئے کہ فقیر کوئی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں فقیر کلندر بابا ٹائپ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں یہ دوسرے مذہب کے نظریات ہیں وہ اسلام میں آگئے ہیں پھر بہت مسلمانی فقیر کوئی بہت بڑی چیز ہوتے ہیں فقیر لوگ کوئی بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں ہمارے نیتوں لوگ بیان دیتے ہیں ہم تو فقیر ہیں جھولا اٹھا کے نکل لیں گے تو فقیری اسلام میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے فقیری کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول فقیری سے پناہ نہیں مانگتے ہیں اللہ کے رسول کی دعا میں سے ایک دعا ہے اللہ میں نے اعوذ بکا من الفقری والکفری اللہ تعالیٰ میں فقر سے اور کفر سے تیری پناہ چاہتا ہوں تو فقریت چیز ہی تو اللہ کے رسول فقریری سے پناہ تھوڑی مانگتے ہیں اللہ کے رسول فقریری سے پناہ مانگتے تھے اچھا اور یہ خاص بات یہ دیکھئے کہ فقر کو کفر کے ساتھ جمع کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فقر سے اور کفر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس جمع کرنے میں بڑی معنویت ہے کہ بعض مرتبہ انسان کا فقر اس کو کفر تک لے کر جاتے ہیں اس لئے بعض علماء نے کہا نا کی بہت ممکن ہے کہ فقر انسان کو کفر تک لے کر چلا جائے دنیا میں بہت سارے لوگ کہا جاتا ہے نا کہ بازار میں ہر چیز بکتی ہے ایمان بھی بکتا ہے بہت سارے لوگ اپنی غربت کی وجہ سے اپنا ایمان بیچ کر کے کفر قبول کر لیتے ہیں حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا جب آدمی صبح کے وقت مومین ہوگا شام کو کافر ہوگا شام کو مومین ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا اپنا ایمان چند ٹکوں کے بدلے میں بیج دے گا تو یہ ہوتا ہے فقیری کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقیری سے پناہ نہیں مانگتے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب جزاک اللہ خیرا